موسیقی 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 وولٹن کے مشترکہ مسائل کے حل کے لیے جوائنٹ انٹرسٹ ارگنائزیشن باب پاکستان کے چیف ارگنائزر سردار وحید اکرم خان کی قیادت میں جیو باب پاکستان سمیت مشترکہ طور پر احتجاج کیا گیا جس میں وولٹن کے درینہ مسائل کے جلدہ جلدہ حل پر زور دیا گیا احتجاج میں اہل وولٹن کے لیے بیماریوں کی عماج کا اور وولٹن کے سینے پر بدنامہ لکی وولٹن کے گندے نالے تدفین کے لیے قبرستان کی ادم تستیابی اور باب پاکستان کے درینہ منصوبے کی تکمیل پر زور دیا گیا بیشپ چرچ اف پاکستان ہیم فریسر فراز پیٹر کی جانب سے پشاور کینٹ میں چرچ کی سات ایکر زمین کا سودہ کر دیا گیا اتوار کی بات کے بعد جماعت نے ڈائیسز اف پشاور کے سیکٹری جنرل اور سیکٹری پروپٹی کو گھیرے میں لے لیا اور سوالات کا آگاز کر دیا کہ اس زمین کا سودہ کس لیے ہوا اور کس نے کیا تو پتا چلا کہ اس کا سودہ بیشپ ڈائیسز اف پشاور ہیم فریسر فراز پیٹر کی جانب سے کیا گیا جو پشاور سے گائب ہے اور بیشپ ہیم فریسر نے اپنی کابینہ اور چرچ پیریش کے ساتھ مل کر پشاور کلپ کو زمین تروٹ کر دی گئی ہے جس کے بعد چرچ کے گیلتمند لوگوں اور نوجوانوں نے جو اپنے چرچ اور اس کی زمینوں کا دفعہ جانتے ہیں کہ وہ مغصہ پایا چاہ رہا ہے مجھپور کے علاقہ چک نمبر 261 ریبی چیمہ چک سین پیٹرک رومن کیتھلک چرچ کو برکت دی گئی چیمہ چک کی کلیسیہ نے مہمانوں کو مالا پہنا کر پھول نچھاور کر کیس تقبال کیا پاکستان میں جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی ڈاکٹر روت فاؤ کو ہم سے پچھڑے پانچ پرس پیٹ کے ڈاکٹر روت فاؤ آٹھ مارچ 1960 کو پاکستان آئیں تو جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی انہوں نے اپتدام میں جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے اسی بستروں پر مشتمل ہسپتال قائم کیا بات اصلا انہوں نے میری ایڈلیٹ لپریسی سینٹر ہسپتال کی بنیاد رکھی جو جزام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لواحکین کی مدد بھی کرتا تھا ہالی روزری کیتھلک پیریش وارس پورا فیصل آباد کے پیریش پریزڈ ریبن فادر پاسکل پلو سوفی کے زیرے تمام مقدس ٹومنے کی عید پورے ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ منائے گئیں اس موقع پر عزت ماں بیشپ ڈاکٹر اندریاز تحمد کی قیادت میں پاک ماس کی اکتس قربانی گزرانی گئی اس موقع پر ریبن فادر یونس یحزاد اوپی ریبن فادر پاسکل پلو سوفی پیریش پریزڈ ہالی روزری کیتھلک چرچ وارس پورا فیصل آباد فادر شکیل گل اوپی فادر ایلوین اوپی فادر مرکس اوپی فادر ازہر لال اوپی ڈومنیکن سسٹر صحبات میڈیکل سسٹر صحبات او دیگر سینکٹو مومنین نے بھرپور شرکت کی پاکستان پیپلز پارٹی کے میمبر سندھ کونسل ناصر رحیم لودھی نے رابطہ آفیس میں لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے یقین دہانی کرائی اور اسے دوران ایک اہم میٹنگ کا انقاد بھی کیا گیا اس میٹنگ میں ان کے ہمراہ ڈسٹرک کورنگی کے انفرمیشن سیکٹری جانی میمن اور پی ایس ایک سو چوبیس کے انفرمیشن سیکٹری یو سی دس نامزاد چیئرمن کے امیدوار حبیب بھنگر اور یو سی آرٹ کے نامزاد چیئرمن احمد رضا اور پی ایس ایک سو چوبیس منورٹی وین کے سابقہ صدر آریف بھٹی یو سی آرٹ کے سینیاں بڑھ کر ادنان سندھو اور شکیل بھٹو بھی موجود تھے